دیویندر فرنویس دیویندر فرنویس دیویندر فرنویس دیویندر فرنویس اپنا کاربار سمال رہے ہیں دفتر پہنچے ہیں کپل سببل اپنی باتیں کہہ رہے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کپل سببل کہتے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کیا آپاتکال تھی کی تڑکے سوا پانچ بجے راشپتی شاسن ہٹا کر آٹھ بج کچھ منٹ پر آنن فانن میں فرنویس کو شپت دلا دی گئی کوٹ میں اس آپاتکال کا خلاصہ ہو کیا تھی وہ ایمرجنسی یہ بتائیے بی جے پی این سی پی کے بیچ تو کوئی کومن منمم پروگرام بھی نہیں بنی دونوں الگ الگ ویچار دھارا والے دل ہیں چاروں اور اس کے بعد کوٹ میں بلکل شانتی پسر جاتی ہے سب چپ چاپ ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے کل میں لاکر چترہ کپل سببل بھی اپنی بات آگے رکھتے ہوئے اور ذکر چھڑتے ہوئے کہ سی ایم پی کہا ہے کومن منمم پروگرام ویچار دھارا الگ ہے دونوں پارٹیوں کی آپ کا ساجہ کارکرام کیا تھا جس کی بنا پر آپ آگے گئے ایمیجنسی کا خلاصہ کیجئے دیکھیں یہ سب سے زیادہ مہتوپون ہے کہ وہ یہاں پر کومن منم پروگرام کی بات کر رہے ہیں جس کو بنانے کے لئے شرط سینا این سی پی اور کانگرس کی بیچ ہم نے دیکھا اتنا زیادہ سمیہ لگ گیا جس کا فائدہ بھارتی جندہ پارٹی نے اٹھا لیا لیکن اسی بات کو وہ یہاں پر رکھتے ہوئے کہ دراصل این سی پی اور بی جے پی یہ دونوں ہی پارٹیاں الگ الگ وچار دھارا کی ہیں ان کے بی جب کسی بھی بات کو لے کر آسٹی سہمتی نہیں بنی تو اچانک سے دیش میں ایسے کون سے راشتری آپات کال کے اسطحیتی آ کر خڑی ہو گئی جس کے بعد صبح پانچ بس کر سترہ منٹ پر اس طرح کا فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ آپات کا مطلب ہٹائے جائے راشتری پتی شاسن اور اس کے بعد صبح صبح آٹھ بجے دیویندر فرنویس اور اجید پوار کو دو لوگوں کو مکھی منٹری اور ڈپٹی سی ایم کی شپت دلا دی جاتی ہے اس بات کا خلاصہ صدن کے پٹل پر ہو کہ آخر ایسی کیا استطیب بن گئی تھی مہاراشت میں جس کے بعد اس طرح کا فیصلہ راجی پال کے اور سے کر دیا گیا دیکھیں کل ملا کر راجی پال کا پک شرک رہے وکیل کی اور سے اب یہ دلیلیں دے گئی ہیں کہ راجی پال نے جو کیا انکڑوں کی آدھار پر کیا وہ پوری طرح سے صحیح ہے ان کے فیصلے کو کوٹ پہ چناؤتی اس طرح کیسے نہیں دی جا سکتی وہی دوسری طرف کپل سببل اب ایک ایک بات کو جو ان کے اور سے کہی گئی ہیں دلیلیں ایک ایک بات کو کارٹے پہ وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ راتو رات یہ جو کھیل ہوا ہے اس کو لے کر لگا تھا اور کویشن کاؤگریس پارٹی کے نیتاؤں کی اور سے کیا جا رہا تھا اور کپل سببل جو کہ شف سینہ کے وکیل ہیں ان کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ آخر راشتری آ پاتکال اس طرح کی کونسی امرجنسی اس دیش میں پیدا ہو گئی تھی کہ صبح پانچ بجے کا سمیہ نردھارت کیا جاتا ہے اور اچانک سے راشترپتی شاسر اور اب اپنی باتوں کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کل بھی ہم نے دیکھا تھا ان میں سے وہ تمام باتیں ہیں دلیلے جو رکھی گئی تھی انہی باتوں کو دہرانے کے کوشش یہاں پر لیکن کل بلا کر راجترپال کے فیصلے کو کڑھرے میں کھڑا کرنا انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ غلط ہے یہ ثابت کرنا اور تیسری طرف جل سے جل فلوٹسٹ کرائے جائے تاکہ بہمت سدن کے بیتر ثابت ہو پائے یہ اس وقت کپل سببال کے منشا نظر آرہی ہے اندلیلوں کے ذریعے جسٹس خننہ نے اس پر کہا ہے سببال جی ہم راجترپال کے ایکشن اور ادھکار پر نہیں جائیں گے دیکھیں دونوں ہی طرف کے جو پکش کے وکیل ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ راجترپال کو صحیح ٹھہرائے ایک کہہ رہا ہے راجترپال شک کے گھیرے میں ہے لیکن کورٹ بار بار یہ ساف کرتا ہوا کہ چوون ودھائیکوں کے سمرتن پر ہمارا زور ہے کہ کیا یہ سرکار بہمت کی سرکار وہاں پر ہے یا نہیں ہے راجترپال کی بھومکہ پر ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اور اسی لئے وہ بار بار یہ کہتے ہوئے کس کے کہنے پر جب جب کپل سبال یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں اب ابھیشیک منو سنگھ بھی نے اپنی دلیلیں سامنے رکھنی شروع کر دی ہے وہ انسی پی کی طرف سے اب دلیلیں سامنے رکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں یہ دلچسپ ہوگا کیونکہ انسی پی کا فکر سب سے مہتپون ہے دو پوار ہیں ایک پوار ان کے ساتھ ہے ایک پوار ہمارے ساتھ ہیں یہ تو خود بی جے پی کی طرف سے دیویند فرنویس کی طرف سے کوٹ میں مکل روحتگی نے کہہ دیا ہے ایسے میں وہ جو چوون ودھائیکوں کا دعویٰ کر رہے ہیں کر رہی ہے انسی پی وہ کس کی طرف ہے یہ جاننے کے لیے ابھیشیک منو سنگھوی کیا کہتے ہیں اس پر سب کی نظر رہے گی جیسے ہی ابھیشیک منو سنگھوی کا کوئی بھی بیان اس پر آتا ہم فوراں آپ کو بتائیں گے ابھیشیک منو سنگھوی نے جو بھی کہا ہے یا جو کہتے ہیں وہ مہتپون ہوگا دیکھیں آب آ گیا ہے جب آپ کچھ دھاکنے کی کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا فراڈ سامنے آتا ہے پوری کی پوری بحث اس بات پر ہے کہ گورنڈر نے راجیپال نے ویویک کے ساتھ صحیح کام کیا the case before court is a strange one یہ ایک عجیب سا case ہے court کے سامنے دونوں ہی پکش یہ مانتے ہیں کہ floor test ہونا چاہیے لیکن یہ کہتے ہیں کہ floor test ابھی مت کیجئے trying to dismiss the supreme court orders as template orders جو ابھی تک کی supreme court کے ہستق shape کے orders تھے اس کو آپ template order بتا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کرناتک کا یہاں پر معاملہ نہیں لاغو ہوگا یہ ابھی شیک منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی floor test چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں لیکن سمی بادیت ہو یہ آپ کو پسند نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کا fraud اجاگر ہوتا ہے ابھی شیک منو سنگھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ template orders آپ supreme court کے پہلے orders کو آخر کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لوگتنتر کے ساتھ fraud ہے اس کے ساتھ اور یہ سب سے خطرناک اور برے قسم کا دھوکہ ہے لوگتنتر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ابھی شیک منو سنگھ بھی سمی باد طریقے سے floor test ہو اس سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں سپریم court کے سامنے ایک simple سوال ہے جو سپریم court پوچھ رہا ہے کیا ایک بھی ودھائک جو مسجر پوار جس کا دعویٰ کر رہے تھے اس چٹی میں کیا آج وہ بی جے پی کا سمرتن کرنے کے لئے تیار ہے راجع پال نے ابھی شیک منو سنگھ بھی اب دوسرے پوار چرد پوار کی طرف سے اپنی بات کر رہے ہیں راجع پال نے ایسے انکورڈ لیٹر کو آخر کیسے سویکار کر لیا کوئی کورنگ لیٹر نہیں تھا یہ حالانکہ منندر سنگھ نے کہا ہے کہ کورنگ لیٹر اجید پوار کا تھا دونوں چٹیوں میں انہی ودھائکوں کے دستخط کیسے ہو سکتے ہیں یہ فروڈ تھا ابھی شیک منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سمرتن کی چٹی ہے ان سی پی کے ودھائکوں کی اس میں بھی انہی کے ہستاکشر ہے اور جو اجید پوار دے رہے ہیں انہی بھی وہی ہستاکشر ہے تو اگر ایک پوار آپ کے ساتھ ہے ایک پوار ہمارے ساتھ ہے تو ودھائک کے سمرتن کی چٹی کیسے آپ کی صحیح ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا فروڈ ہے روہدگی نے کڑی آپتی جتائی کہا کہ یہ آروپ غلط ہے یہ کہتے ہوئے فوراں مکل روہدگی نے اس پر ریبٹل وہی پر دیا ہے اور وہ اسے غلط کرا دے رہے ہیں تو اب دلچسپ ہے ابھیشیک منو سنگھوی چٹرہ دوسرے پکش کو سامنے رکھ رہے ہیں راجی پال ایسی چٹی پر آنکھ بند نہیں کر سکتے یہ کہنا ابھیشیک منو سنگھوی اب دوسرے پوار شرط پوار کا پکش رکھ رہے ہیں بلکل شرط پوار NCP اور کانگریس پارٹی ان دونوں ہی پارٹیوں کا ابھیشیک منو سنگھوی کی اور سے پکش کوٹ کے بیتر رکھا جا رہا ہے اور جو بڑی بات یہ نکل کر سامنے آئے ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کیا راجی پال نے ایسے انکورڈ لیٹر کو آخر کیسے منظور کر لیا کوئی کبری لیکٹر تو تھا نہیں دونوں چٹھیوں میں انہی ویدھائی کو تکے دستگت کیسے ہو سکتے ہیں یہ پوری طرح سے فروڈ تھا رہتگی نے کڑی آپتی اس پر بیچ پہ رہتگی نے انہیں ٹوکٹی کی کوشش کی کہا کہ آپ کی یہ آروپ غلط ہے تو اس طرح سے ایک طرح کی نوک جھوگ بھی کوٹ کی بھیتر دیکھی جا رہی ہے ابھیشیک منو سنگھوی جو کی شرط پوار والی NCP اور ساتھی کانگریس پارٹی کا پکش رکھتے ہوئے ان کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ دراصل جس طرح کا فیصلہ لیا گیا وہ پوری طرح سے غلط ہے اور جو چٹھی سامنے آئی اس میں اس کو دوبارہ سے کنفرم کیوں نہیں کیا گیا کہ واسطوں میں یہ ودایق ساتھ میں ہیں اجت پوار کے یا فر ساتھ میں نہیں ہے اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر ابھیشیک منو سنگھوی نظر بھی آ رہے ہیں کل میں لاکر اب معاملہ بے حق دچسپ ان کی اور سے کہا گیا ہے کہ ہماری اور سے جو ایفیڈیویٹ ڈاخل کیا گیا ہے اس میں اٹھالیس ان سی پی چھپپن شف سینہ اور چوالیس کانگریس کے ایم ایل ایز ہیں اب تو اس طرح سے پورا کا پورا معاملہ باگے بڑھتا ہوا ابھیشیک منو سنگھوی کے اور پورزور طریقے سے اپتا پکش ایسے رکھا جاتا ہے میں تو پرن ہوگا دیکھ رہا کیونکہ ابھیشیک منو سنگھوی کے باتوں کے آدھار پر ہی اب کورٹ کو یہ فیصہ لینا ہوگا کہ فلوٹ ٹیسٹ کے آدیش دیے جاتے ہیں یا پھر نہیں دیے جاتے ہیں لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے